امام یوسف شامی رحمت اللہ علیہ وسلم اور کثیر تدار مہدیسین نے لکھے آئے جملہ سننا جبلہ گفور صاحب ساڑھا آل سننا دا عقیدہ ہے وے او مقام او جگہ جس زمین تے میرے تے آپ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک حضور دا روزہ پاک او حجڑہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ جتے میرے تواڑے آپ کا دی قبر پاک حضور ارام فرمانے اہل سنت دا عقیدہ ہے جتے حضور دی قبر ہے او قبر والا زمین دا ٹکڑا ساری کائنات آلات افزال ہے ساری ساری روزہ زمین نہ لوں بلکہ ایک زمین نہیں علامہ نے لکھیا ستہ زمینہ کو افزال ہے صرف ساتہ زمینہ نہیں میں او زمین دا ٹکڑا قابے تم ہی افزال ہے حجرِ اصفت تم ہی افزال ہے مقامِ ابراہیم مقامِ ملتزم سارے مکہ تم ہی افزال مدینہ تم ہی افزال صرف اے نہیں آن دینے او زمین دا ٹکڑا ستہ آسمان نہ تم ہی آلائے صرف ساتہ آسمان نہیں کی بلا علامہ اس طوقعہ کی گل کیتی فرمان دینے او زمین دا ٹکڑا جتہ حضور دی قبرے اور جنت نہ لوں ہی آلائے ایرہ جنت نہیں صدرہ تل منتحہ تم ہی آلائے اے امام نبھانی علامہ خباجی علامہ کسلانی دیگر مہدیسین جلدی مقاو موقع دی مقاو کہنا کی چاندی ہو ٹائم تھوڑا مناکہ گال موقع دی مقانیا جتہ میرے نبی دی قبرے او ستہ زمینہ تم ہی آلائے او زمین دا ٹکڑا آسمنہ تم آلا کھاب اے تکڑا مکہ تم آلا مدینہ تم آلا جنت تم آلا صدرہ تم آلا قل موقع دی مقائیے او زمین دا ٹکڑا عرشم اللہ تم ہی آلا عرشم اللہ تم ہی افسرت آلائے ہرزوی تھی zero'dی وجہ کیے او زمینہ ارشتم ہی آلا عرشم اللہ تم ہی آلا میں وجہ اے بے اس زمین تے مصطفیٰ دا جسم لگا ہو جائے اس زمین تے مصطفیٰ دا جسم مسکیت ہے ان میں جملہ بولا گا جیدے دل ویچ جملہ لگے وہ سبحان اللہ بھی اوڈا اچاکے میں کیا سنیوں کہنا ہے جانا اس زمین تا ٹکڑا مصطفیٰ دے جسم تا حصہ نہیں ہے صرف جسم زمین نہ لگائے جیدے زمین ارش معلد وعالہ اے فر نبی دے پترہ دے بارے تیرا کی خیالے جینا دے بارے میرے نبی فرمان اے دے اے مصطفیٰ دے اپنے بیٹی اس حسن دے بارے تیرا کی خیالے جیدے بارے میرے نبی فرمان حسن میرے بچوں میں حسن بچوں اس حسین دے بارے کی خیالے جیدے بارے فرمایا حسین و منی و آنا من حسین وہ زمین جسم لگے زمین عرشنالوالہ حسین تھے ہی مصطفیٰ زمین جسم لگے زمین عرشنالوالہ تیرا اس علی دبارے کی خیال ہے یہ دبارے میرے نبی فرمائی یا علی جو لحم کلامی جسم کا جسم دے مقدمی روح کا روحی علی تیرا جسم میرا جسم ہے تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے تیری روح میری روحے جو تیرے بارے میرے نبی فرمان علی میرے بچوں میں میں علی بچوں میں دنیا تبھی علی میرا بھی رہے آخرت کچھ بھی میرا بھی رہے زمینالوالہ جسم لگے اس زمین عرشنالوالہ توانا لائے کہ جڑا ہوئے مصطفیٰ دبیر اس علی دب کننا مقام ہوئے اگلا جملہ بولا اسی زبان اللہ کہنا ہے زمینال جسم لگے افضل صاحب کہ زمین عرشنالوالہ توانا بن جانتی ہے کہ پھر تیرا نبی دیتی دے بارے کی خیارے کی دے بارے میرے نبی فرمان فاطمہ تو بس بدہ تو منی فاطمہ میرے جگردہ ٹکڑا ہے زمین جسم دا حصہ نہیں حصہ نہیں جسم زمین صرف لگے ہیں تے او دیئے نیشان کہ عرشنالوالہ ہے جیڑی زارہ ہے مصطفیٰ دے جسم دا ٹکڑا ہے پھر نبی دے تیرا کی نام مقام ہوگے پھر او سیدہ زارہ جیڑی ہیں نبی دیتی انے نبی دے جگردہ ٹکڑا نے جسم دا حصہ نہیں پھر اونا دے پتر ہو من اکدا نام مولا حسن ہوگے اکدا نام مولا حسین ہوگے جنہ دے بارے نبی فرمان آزان ابنایا و بنا ابناتی اے حسن تے حسین میری بیٹی زارہ دے بیٹی ہو کہ مصطفیٰ دے اپنے پتر لگ دے نبی دا خون پھر اونا دی کنی اچھی شان ہوگے گی پھر ایک جملہ عقید دے دا اور بول جاما اور جس زمین تے نبی دا جسم لگے او زمین ارش مولا توں آلہ ہے حضور فرمان دے نا مہا بہینا بیٹی وہ منباری روزہ توں میرے ریاض جنہ میرے روزے تو لے کے میرے ممبر تک جیڑا زمین دا ٹکڑا ہے جنہ دے باغاں جو ایک باغ ہے جنہ دا عیسائے میں پھر کہنا ہے جانا او زمین جنہ دے او زمین ارش مولا توں آلہ ہے پھر داستے سئی اس ابو بکر تے عمر دی شان کی نہیں ہوگی جیڑے آج بھی مصطفیٰ دے قدمہ وچھ لپٹ کے اس جنت وچھ سندے ہوئے ہیں برحال گال لمبی ہو جائے گی میں ارضے کرنا چاہنا اسی نبی دے اہل بیعت دے بھی گلامہ اسی نبی دے یاران دے بھی گلامہ سانو آلہ حضرت بریل بیرامت اللہ اللہ احفیدہ دیتا ہے آل سنت ایک آت بچھ اہل بیعت دامانی دوسرے ہاتھ وچھ مصطفیٰ حضرت بھی محبت کرنی ہے اسی مصطفیٰ دے شہابانل بھی پیار کرنا ہے اہل بیعت نل پیار کر کے شہابانو چھٹو گزارا نہیں اور شہابانا نہ لے کے اہل بیعت نل پغض رکھو پھر بھی گزارا نہیں ہے تیری دنیا تے تیری قبر تے اشر وہ تو سمرے گی جنہو آل بیعت نل بھی پیار ہوئے گا مصطفیٰ دے یارانا لی پیار ہوئے گا جنہو نا میرے آقا دیادی سے میرے آقا فرمایا السحابی کن نجوم تب یہیہی میں تدائی تمہیں تدائی دوں میرے سعبا آسمانی اگایت ستاریں اسے اک دی بھی پیار بھی کٹ لیں گا راہ اگایت پا جائے دوسرے دوسرے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میری اہلِ بیعت تشتیہ نودی میں سل جڑا ہے جو بہ گیا نجات پائے گا جڑا رہ گیا وہ گرک ہو جائے گا انتو اسی بزرگ لوگ بھی بیعتے ہیں نوجوان ایسی لوگ تھے نہیں انہا جان دیا اساں تھے سنے آئی ہیں کہ تسی بیتیا بھی ہوئے گا بزرگاں کہ جدو بجلی نہیں سی جدت نہیں سی ٹکنالوجی ہوائی جہاز بساں وغیرہ گڑیاں شڑیاں نہیں سند تی لوگ آنے جدو سفر کرنا ہوں دا سی تے کشتیاں میں چھ لوگ سفر کر دے سند تے رات دے بھی لے جدو کشتی میں چھ سفر کرنا ہوں دا زینا تے تاریاں دے تے کشتی دا بڑا گہرہ کنیکشن ہوں zer جدو رات ننو لوگ کشتی میں چھ سفر کر دے سند تے انہاں نو تاریاں دی رہنمائی دی لوڑ پہنگی سند تاریاں دی روشنی دی تاریاں دی روشنیں تو بغیر بندہ سپر ہی نہیں سکھا یہ بڑا گہرا کنیکشن ہے تاریاں دا کشتی دا ان ایک جماعت ہو بے کبلہ کشتی بے چکے بیٹھے نے آن دے کشتی چا بینا ہے سپر کے کرنا ہے لیکن تاریاں وہ نہیں بیٹھنا پار ہو بھی لگ سکتے نہیں انہاں دی کشتی بمر ویچ پھنس جائے گی جو بجائے گی گرہ کو جانگے دوسری جماعت ہوئے کنارے تے بیہ کر تاریاں ہی تے مسلسل بے کی جا رہے نے آن دے پار تے جانا لیکن کشتی بے چنی بینا پار ہو بھی لگ سکتے نہیں جیڑے کنارے تے بیہ کر تاریاں وال بے خن کشتی چی نہ بیٹھن پار ہونا بھی نہیں لگنا جیڑے کشتی چی تے بین تاریاں وال نہ بے خن پار ہونا بھی نہیں لگنا پار کنے لگنا ہے جیڑا کشتی ویچ بھی بیٹھے ہیں تاریاں وال بھی بیندہ ہیں ماکیا آس سنیا نوویخ آلہ حضرت بریلوی کشتی ویچ بھی بیٹھے نے تاریاں وال بھی بے خیائے آلہ حضرت خاجہ اج میری کشتی ویچ بھی بیٹھے نے تاریاں وال بھی بے خیائے میرے آلہ حضرت گنجے قدم کشتی ویچ بھی بیٹھے نے تاریاں وال بھی بے خیائے اس سے واسطہ دے انہوں دے گلام آج دکستی ویچ بھی بیٹھے نے تارے اول بھی بیکھرے نے اس سے لئی اینا دی دنیا بھی سبر جائے گی خبرو حشر بھی اس واسطہ نبیدی اہل بیٹنل بھی محبت ضروری ہے نبیدے سے آبادہ پیار بھی ضروری ہے دعا نال پیار کرنا پتہ نہیں لوکان دے عقیدے کمیں خراب ہو گئے کمیں بیڑا گرک ہو گیا ساڑا اس سے سمجھنے کے آل بیعتہ ذکر کر لئے تھے شاید بندہ رافتی ہو گیا کیسے آبادہ ذکر کر لئے تھے لوگ سمجھنے شاید بندہ ناس بھی ہو گیا نہیں آل بیعتہ ذکر کی تیا بندہ رافتی نہیں ہندہ شاید بندہ ناس بھی نہیں ہندہ بلکہ رافتی تے ناس بھی کون ہندہ ہے جڑا شاید بندہ گستاخ ہو بھی اور رافتی ہندہ ہے جڑا اہل بیعتہ گستاخ ہی اور ناس بھی ہندہ ہے جڑا انا دمانل پیار کر دے اوہ الحمدللہ سننی یگدائی حسن دوہ نل جاتے حجب بیڑا کر رہا کو یہ ساڑے علماء بھی سہانو دسیا کنے لیکن سنو ذرا انہا دا گہرا تعلق ہے آپ پسند انہا دا آپ پسندت تعلقات نے محبت ہے پیارے میرے نبی دیعیت سننا میرے نبی فرمائے ان اللہ اختار ان اللہ اختار علی اللہ نے ساری کائنات پیچوں اپنے واشتے میں محمد نو جو نلے آئے واختار علی اصحابا وانسارا واسحارا اللہ نے ساری کائنات پیچوں اپنے واشتے میں نو جنیا پھر ساری کائنات لوکہ میں جو نبیان تے رسول اللہ دوباد رب نے میں محمد واسدے میرے سارے صحابہ نو چون لیا آئے جنہا نو چونیا رب ہو وے آج کوئی کوڑا ہونا دے بارے بکواس کرے کہ او جہنم دا کتا دے ہو سکتا ہے رانتی ہو سکتا ہے جیڑا صحابہ نو نہیں مندہ جنتی ہوئی ہو بے گا جیڑا مصطفیٰ دے صحابہ نو پیار کرنوار کیونکہ اینہا نو آج دے کسے ملوانے نہیں چونیا اینہ نو مصطفیٰ واسدے میرے رب نے چونیا چونیا حضور فرمایا منو رب نے اپنے واسدے چونیا پھر میرے واسدے میرے سارے صحابہ نو چونیا پھر حضور فرمانے نے میرے ایک لکھ تری ایک لکھ چالی یا ایک لکھ انتی ازار ایک کم و بیش تمام روایات مل دیا نو حضور دے صحابہ دی تعداد دیا فرمایا اینہ سارے صحابہ بچون پھر رب نے میرے واسطے میرے وزاران چنیاں میرے وزیر چنے اور میرے مددگار چنے اور سارے سیاں پھر رب نے میرے واسطے میرے سسرال والے چنے نبی پاک نے دوسری حدیث سننا حضور فرمایا نبی پاک فرمادے نے کہ میں جتے جتے اپنیاں بیٹنیاں دے رشتے دھتے یا جتوں میں اپنے واسطے رشتے لے حضور فرمادے نے جتوں میں رشتے لے یا جتے یہاں دے رشتے دھتے کوئی رشتہ اپنی مرزینل کیتا نہیں جتوں لے نے جتے رشتے دھتے نے سارے رشتے اپنے رب دی مرزینل کیتے اپنے بیٹنیاں مرزینل کیتے دھتے دھتے لے جتے جتے سارے رب دی مرزینل میں کیا مولا علی دے نکاہ وچھ سیدہ زہرہ آیاں تے سیدہ زہرہ دا مولا علی دی بیوی بننا اے مصطفاد ہی نہیں رب دی مرزینل کیتے ابو العاصبین ربی دے نکاہ اندر سیدہ زینب آون تے اے رب دی مرزینل کیتے عثمانے گنی دے نکاہ اندر نبی دیاں دو بیٹیاں سیدہ رکیہ سیدہ ام قلسوم آمن اے آج دے کسے اے راب دی مرضی یہ اسے طرح سیدہ خAdیجہ دا نبی دی بیوی بننا اللہ دی مرضی یہ سوڈا بنت زمادہ نبی دی بیوی بننا اللہ دی مرضی یہ اسے طرح سیدہ جوید یادہ بیوی بننا رب دی مرضی یہ سیدہ خفزہ بنت فاروق عمر فاروق دی تیدہ مصطفیٰ دی بیوی بننا رابطی مرضی ہے ابو بکردی بیٹی عائشہ صدیق کا دا مصطفیٰ دی بیوی بننا رابطی مرضی ہے ان کی جڑا نہ بولیا انہوں دکھ لگے گا جمعینہ سارے آدھا نبید نکاہ بچونہ رابطی مرضی ہے اسے طرح حضرت امیر معاویاتی سگی بہن سیدہ یمہ حبیبہ دا مصطفیٰ دی بیوی بننا اے بھی میرے رابطی مرضی جیڑا جیڑا حضور تا نکاہ بچ آئیاں ازواج وہ ساریاں رابطی مرضی نہ لائنا جنہاں رابن مصطفیٰ باستے انتخاب جنہاں دا کیتا ہے آج دا کوئی گوڑا گلہ کرے ہونا دے بارے موہ نہیں پر ننن داتو آٹے گو اگر علی نبی پاک دا دمہا دے اسمان بھی دے میرے نبی دا دمہا دے نا علی والمصطفیٰ دی ایک بیٹی یہ اسمان والنبی دیا دو تھی یانے میرے نبی اسمان دے بارے فرمایا اگر میریا سو بیٹیاں دیا میں ایک ایک کر کے انہاں دا وصال اندہ جاندہ میں ایک ایک کر کے سو دیا سو دیا اسمان دے نکاح وچ دے دے دا او اسمان جدے بارے میرے نبی فرمان میرا اسمان ہووے جدے کلوں رب دے فرشتے بھی آیا کر دینے میں آکیا جدے کلوں رب دے فرشتے بھی آیا کرن آج دا کوئی کالے مو والا نام ہی کرے تو اسمان دی شان وچ فرق آ سکتا نہیں ہے جڑا اسمان دا حیاء نہیں کرتا او حیاء والا ہو سکتا او حیاء والا ہو سکتا نہیں ہے حیاء والا ہوئی ہو بے گا جڑا مصطفیٰ دے فا حیاء دمات اسمان دا حیاء کرن حیاء کرن حیاء کرن حیاء کرن تو پھر عمر فروق کو نے جینا دی بیٹی مصطفیٰ دے اکد اندر ام المومنین سیدہ حفظہ بنت فروق فروق میری تے تیری امہ جان نے فروق اعظم دی بیٹی نے ترشتے اندر فروق اعظم بھی میرے نبی دے سسر لگ دے تے صدیق دی بیٹی بھی نبی دے کہا رہے ہیں علی دماد نے اسمان دماد نے ابو بکر تے عمر مصطفیٰ دے سسر نے تے تیرے سورے تے تے نو بڑے پیارے لگن بی بی دے ڈاٹتو توں توں اببا جی اببا جی کریں تیرے سورے تے نو پیارے لگ دے لیں محبت کرنا ہے تے نبی دے سورے نبی نو پیارے نہیں لگ دے یہ نبی دے سسر یہ نبی دے دماد اس واسدے اسا سارے انہل پیار کرنا ہے اسے لئی مہت گلی گلی آنا ما چارے یار نبی دے آشک نہیں کوئی ہے نا چارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی یہ نہ جاننی سارا برگا نہ اس درتی او پیدائی کی تا سرکار تے یارا برگا آزم آزم شان صدیق کی پچھن آزم شان صدیق کی پچھن ایک ہو یار ہزار 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 خرگا اور اگلی حدیث سننا پھر میں اگلی جال کرانگا میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان سننا حضور فرمایا اِنَّ اللَّهَ اِفْتَرَدَ عَلَيْكُمْ حُبَّةً عبیب کریم و عمر و عثمان و علی شاہ کما افتَرَدَ عَلَيْكُمُ السَّلَاةَ وَالزَّقَاطَةَ وَالصَّوْمَ وَالْحَجَّةَ میں ذرا آیت مبدت سنتے علماء قلوں اہلِ بیعت بھی محبت اہلِ بیعت بھی مبدت ایمان والے ہاں تے فرضے ایسے طرح میرے آقا نے فرمایا میرے نبی فرمادے نے اللہ نے جس طرح تو آڑے تھے نماز نوں فرض کیتا روزے فرض کیتے حج فرض کیتا زقاط فرض کیتی جس طرح نماز روزہ زقاط حج اللہ نے تو آڑے تھے فرض کیتا ایسے طرح رب نے ایمان والے ہاں تے ابو بکر عمر عثمان میرے حلیدی محبتنوں بھی فرض کی نماز روزہ زکاة حج فرض ہے ایسے طرح مصطفیٰ دے چار یاران دی محبت بھی فرض ہے اور حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میرے چار یاران دے بارے بکواس کرن والا ہے گالیاں دیندہ میرے ساپانوں حضور فرمایاں لا یقبل اللہ صرفم ولا عدلہ حضور فرمایاں رب نہ او دیاں نمازاں قبول کر گئے نہ او دے روزہ قبولنے نہ حج قبولے نہ زکاة قبولے فرمایاں قیامت آلے دن شہابہ دے گستاخلے تمام عبادتہ او دے موتے وجہ نہیں گیاں نمازاں روزہ حج زکاة عمرے صدقات عبادتہ او دیاں قبول ہون گیاں جیدے دلوچہ اہلے بیعت دے نال مصطفیٰ دے یاران دا پیار دیو آردیو 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 تے کچھ لوگ آن دے نے سخت گال کر رہے انتے محول ایسا ہے کہ سدھی سدھی تقریب کرو لیکن بجائے ہوئے کہ کدھے کدھے کرنی پہن دیئے اور کرنی چاہی دیئے ساڑھا بیڑا گرک اس وقت جو ہے کہ ایسا آکھیا کے سدھی سدھی کرے آجیے تھے جیدے آئے انہ میں آکھیا کہ ایسا کچھ نہیں دست لیکن ایک چیزہ یاد کرنوال حضور دی حدیث پڑھے ہیں میں کوئی کولوں گو یا کسے ملوانے دی گال نہیں کر رہا میرے نبی دی حدیث ہے میرے نبی فرما دے جیڑا تُسی بندہ ویکھو جیڑا میرے سے آپانوں گالاں کر دائے فقولو تُسی عوضے سامنے آکھو لانت اللہ علیکم لانت اللہ علی شریکم فرمایا جدوں ویکھو کوئی بندہ میرے سے آپانوں گالاں کڑ دائے انہوں آکھو تیرے شرط اللہ دی لانت اس واسطے عزیزو ہاتھ جوڑ کے دعوت فکر نبی دی اہلِ بیعت نلوی پیار کرو نبی دی ہر شاہ نلوی پیار کرو اسان جینا نو جدہ جدہ کر دیتا یہ اہلِ بیعت اور میں تے زہبہ اور میں کیا مولا علی سے عبی نہیں مولا حسین سے عبی نہیں مولا حسین سے عبی نہیں یہ نبی دی پتر وی نے تے زہبی یہ رسول وی نے اور ایک جملہ جڑا سی بولنا ہے کاروالے تے دھر والے ایک جملہ بھی آلِ سنت یہ کی دے تے مطابق نہیں یاد رکھنا اہلِ بیعت بھی کاروالے نبی دی زہبہ بھی کاروالے سسر کاروالے نہیں ہوں دے دماد کاروالے نہیں ہوں دے پھر کیا ہوں اسی آنے دھر والے یہ سارے کاروالے نے نبی دی قریبی نے اور نبی دی ہر قریبی نے نال آلِ سنت پیار کرنا ہے میرے حقہ قریم علی سلام لے غلاموں اگلی گل سنو سنو